نابالغ افراد جب نو عمروں کی وی سی آر کی رہ پر لانے کے جنون نے مشکل میں پھنسا دیا پاکستان میں روان برس بھی عید الازہا کے موقع پر کچھ نئی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور ان میں ایک فلم نابالغ افراد آج کل نوجوانوں میں زیر بحث ہے اس فلم کی ہدایتکار نبیل قریشی کے مطابق فلم نے عید کی چھٹیوں کے دوران مرک بھر میں دو اشارہ ایک کروڑ کا بزنس کر لیا ہے اور فلم بینوں کو یہ فلم متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہے فلمی جریدوں کے مطابق اس فلم کے محدود بجٹ کے ساتھ صرف سترہ دنوں میں بنایا گیا ہے اس فلم کی مرکزی کرداروں میں نوجوان ادا کر سمر جعفری اور آشر وجہت شامل ہیں نبیل قریشی کی یہ فلم نابالغ افراد دو نو عمر بچوں کی کہانی ہے جو بہت معصوم ہیں ان کا تعلق نوے کی دہائی سے ہے اور فلم اسی دور کی اکاسی کر رہی ہے فلم میں آشر بطور مظہر جبکہ سمر فخر کا کردار نبا رہی ہے فلم میں ان دونوں بچوں کو فلم دیکھنے کے لیے وی سی آر کرائے پر لینا پڑتا ہے اس وقت چیزیں اس طرح مجسر نہیں تھیں جیسے کہ آج ہیں ان کی معصومیت آج کے دور کے بچوں سے دس بنا زیادہ ہے اسی معصومیت اور قول بننے کے دباؤ کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بی بی سی نے اس فلم کے نوجوان کاز سے بات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس فلم اور اپنی کیریئر کے متعلق کیا رہ رکھتے ہیں فلم کے مرکزی کرداروں میں سے ایک مظہر کا کردار نبانے والے آشر اس فلم سے ملنے والی شورت کے متعلق کہتے ہیں کہ جب اوپر والا نوازتا ہے تو وہ آسانی سے واپس بھی لے سکتا ہے مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آجائے کہیں میں وقت سے پہلے کام سے تنگ نہ آجاؤں جبکہ سمر جعفری کا کہنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو آجزی اور انکساری میں رکھے ایسے دوست بہت ضروری ہیں جو آپ کو کچھ سمجھتے نہ ہوں آشر اس سمر نی دور میں بڑے ہونے والے نوجوان ہیں انہوں نوے کی دہائی کو نہیں دیکھا پھر کیسے نبائے ان دونوں نے اپنے کردار بی بی سی کے سوال بار آشر کہتے ہیں کہ ہم نوے کی دہائی میں بڑے تو نہیں ہوئے لیکن ہم پر اس دور میں ریلیز ہونے والی کئی فلموں کا اثر ہے ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں اس دور کے قصے سنائے ہیں کہ ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور بہت بہتر ہے ہم جس دور میں بڑے ہوئے ہیں اس میں سوشل میڈیا نے ہمیں کئی مواقع فرام کی ہیں موسیقی